اسلام علیکم ناظرین میں ہوں وکار ایمند اور آپ دیکھ رہے ہیں نکلے تری تلاش میں نکلے تری تلاش میں میں اس طرح ہم ایک راستے کی تلاش میں نکلیں گے اور وہ راستہ جو ہے وہ فیری میڈوز کو جاتا ہے وہ نانگا پربت کو جاتا ہے اور وہ راستہ جو ہے جتنے بھی لوگ پچھلے بیس سال سے پچیس سال سے جا رہے ہیں فیری میڈوز وہ اس راستے سے بہت بھی واقف ہیں کہ کیسے رائے کورٹ بریج پہ اترتے ہیں اس کے بعد ایک جیپ لیتے ہیں جیپ ٹریک ہے پندرہ کلومیٹر کا اور وہاں سے تتو گاؤں پہنچتے ہیں اور تتو گاؤں سے پھر ایک خود ٹریک کرتے ہوئے ایک جنگل سے اور آپ فیری میڈوز پہنچتے ہیں اور اس کے بعد بھی آل کنپ اور وغیرہ وغیرہ لیکن جو تار صاحب کی کتاب نانگا پربت نائنٹین ایٹی ایٹی نائن میں لکھی گئی اس میں یہ راستہ نہیں ہے یہ جیپ ٹریک بھی نہیں ہے اور تتو سے آگے بھی جو تار صاحب نے راستہ اختیار کیا فیری میڈوز جانے کے لیے وہ بھی یہ والا راستہ نہیں ہے اور نہ صرف تار صاحب بلکہ اس سے پہلے مثال کے طور پر ہرمن بول ہیں جنہوں نے پہلی دفعہ نانگا پربت سر کیا نائنٹین فیفٹی تھری میں تو اگر نائنٹین فیفٹی تھری نانگا پربت آپ یوٹیوب کریں تو آپ کو نائنٹین فیفٹی تھری کی وہ فوٹیج ایک گھنٹی کی ایک ڈاکومنٹری ہے جو کہ آپ کو دیکھنے کو ملے گی اور اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ یہ وہ راستہ نہیں ہے جو آج کل یہ استعمال ہوتا ہے ستار صاحب نے بھی اور یہ جو ہرمن بول ہیں اس سے پہلے جتنے بھی لوگ تھے یہ کون سا راستہ اختیار کرتے تھے بولڈر ریج کیا تھی اور وہ تمام اس کے آثار بھی آج ہمیں نظر نہیں آتے ستار صاحب سے اس کے والے سے رہنمائی لیں گے بہت شکریہ تار صاحب آپ یہ بتائیے کہ یہ جو آپ نے راستہ اختیار کیا تھا اور اس کے والے سے ایک بڑی مشہور آپ کا ایک چپٹر کا نام بھی ہے کہ آؤ گدہ تلاش کریں تو وہ جو راستہ ہے وہ اب تو اس کے آثار بھی نہیں ہیں تو میرے سوال یہ ہے کہ آج اگر کوئی فرد آپ کے نقشے قدم پر چلنا چاہے یا ہر بر بول کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے تتو جانا چاہے اور تتو سے آگے فیری میڈوز جانا چاہے تو وہ کس طریقے سے اس راستے پر چل سکتا ہے اور یہ میرا خالق یہ وہی زمانہ ہے جس میں آپ ماننگ شو وغیرہ کرتے تھے اور یہاں ماننگ شو سے چھٹی لے کے آپ یہ کرتے تھے اور اس کے بعد ناگ پر بات آپ نے کتاب بھی لکھی ماننگ ٹرانس میشن کے زمانے سے سات بجے ٹرانس میشن کا آغاز ہوتا تھا نو بجے ختم ہوتا تھا میں باہر آتا تھا ٹی وی کی گاڑی پر بیٹھ کے گیٹ سے نکلتا تھا اور گیٹ کے پاس یا کوئی نہ کوئی ایک دو لوگ ہوتے جو جو ملنا چاہتے تھے کوئی کتاب سائن کروانا چاہتے تھا کوئی بسے کوئی کام ہوتا تھا ہاتھ برا بغیرہ تو اس روز میں نے پوچھا وہاں پہ جو تینات کھڑا تھا انکہ کہ باہر ازر ازر کوئی ہے کہ میں نے کہا یہاں تو کوئی نہیں باہر ایک لڑکا کھڑا ہے جب ہم باہر گئے ہیں تو وہاں پہ ایک لڑکا نوجوان راؤنڈ بور ٹونٹی فائی اس نے پورا گیر پہنا ہوئا ہے کو پہمائی کا اور ٹریکنگ کا اور ٹینٹ اور رکسیک اور یہ وہ بڑے بوٹ تو میں نے کہا ہاں جی اس نے اور کچھ نہیں کہا کہ سلام علیکم تارید صاحب یا میں آپ کو پڑھتا ہوں مجھے کہنے لگا کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ فیری میڈو کو رسطہ گونتا جاتا ہے تو میں نے کہا پاگل ہے وہ ہوتے ہیں نا اسی قسم کے تو میں نے کہا میرے ساتھ آجا تو اس کو میں نے بات میں جا کے بتایا گھر لے گیا وہاں پہ اپنے آئے میں نے ہسٹی میں نے کہا برخدار وہ تو مارچ کا مہینہ ہے وہاں برف ہوگی کہنے لگا جی برف ہوگی لیکن جب میں نے آپ کی کتاب نانگا پربت ختم کی صبح دو بجے تو اس کے بعد میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں نے جانا ضرور میں نے بے شک واپس آجا یہ میڈنس تھی فیری میڈوز کی بہت ہی علوف قسم کی جگہ تھی تو وہ میری کتاب کے حوالے سے کچھ لوگوں نے اس کے بارے میں آگئی حاصل کی تو میں خود بلکل نہیں جانتا تھا کہ فیری میڈوز کہاں ہے اور کدھر ہے سو مجھو کہ گلگت میں لوگ نہیں جانتے تھے تو اکرام بیک سے میں نے بات کی اس کا کوئی اوپر تھا سلسلہ تو اس نے کہا کہ جی آپ رائے کوٹ بریج پہ چلے جائیں وہاں رات گزاریں اور کیونکہ مجھ سے پوچھا جاتا ہے جی کہ ہم آپ کے نقشی و قدم پہ چلنا جاتے ہیں بہت سارے ایسے سرپڑے ہیں جو ایکزیکلی یورپ بھی گئے ہیں نکلیتے ہی تلاش کے روٹ پہ اور نورس میں بھی وہ جس روٹ پہ میں گیا ہوں وہاں اسی پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ وہ آ جائیں گے اور رائے کوٹ بریج پہ آپ رات گزاریے رائے کوٹ بریج پہ بیران پڑا ایک چوگی تھی وہاں پہ نیچے ہم نے ٹینٹ لگا لیے صبح صویرے وہ ایک پورٹر آگئے دو تین ایک گزہ بھی تھا ان کے ساتھ تو صبح تین بجے ہم نے شروع کیا کیونکہ انہوں نے بتایا کہ جی اوپر جس رج پہ جانا ہے جو بولٹر رج اور مائنڈ جو کہ ہرمن بوحل نے اپنی جو کتاب نانگا پربت کے بارے میں لکھیا اس میں لکھا ہوا ہے کہ بولٹر رج is one of the most dangerous ridges i have ever crossed اچھا کیونکہ اسی راستے سے ایکسپیڈیشن جاتی تھی نانگا پربت کے لیے تو صبح تین بجے ہم چلیں اور اس کے بعد وہ راستہ بلند ہوتا گیا اور پھر ایسا بلند ہوا کہ نیچے وہاں تاتو نالا اور اس کی گونج آ رہی ہے اور اس میں جو جو گندکس کی بو آ رہی ہے اور گیارہ بجے کے قریب وہاں پہ اتنی گرمی ہے کہ وہ کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ سن سٹروک ہو جاتا ہے اس کی ہائٹ اتنی تو پانی بھی ختم ہو گیا اور ایک جگہ انہوں نے بتایا وہ جو ایک پوٹر نے کہ صاحب ایک جگہ پانی ہے تو ہم کشا کشا ہوتا چلے جا رہے تھے اور بلکہ چھوٹا سا رستہ تھا اتنا سا رستہ تھا اور کوئی گنجائش نہیں تھی یعنی ہم گدے کے ساتھ نہیں چل سکتے تھے یگہ تھا ہمارے ساتھ نہیں چل سکتا تھا ہی وہ اس کو نہیں اتراز تھا نیچے بلکل کھائی کے نیچے اور اکثر وہ نظر ہی نہیں کمبکتا تھا تھا تاتوکا نالا اس رج سے تو اس نے کہا جی پانی ہے تو ہمارے دن میں یہی آیا کہ کچھ چشمہ ہوگا ماشاءاللہ جرنے بے رہے ہیں وہاں جا کے دیکھتا ہے تو ایک راک تھی اس میں تھوڑا سا گیپ ساتا اس میں بارش کا پانی جما تھا اور اس میں کیڑے مکوڑے چھوڑے چھوڑے ڈڈو بھی میں رکھ رہا تو میں نے آنکھیں بند کر کے کہوں پیاس کہ وہ میں سارا کچھ پی گیا تو اس سے کوئی حرج کی بات نہیں تو باہر طور اس رج پہ ہم چلتے ہوئے وہاں پہ گئے اب ماشاءاللہ ہمارا روڈ بن گئی ان دنوں بلاسٹنگ کچھ ہو رہی تھی بریگریہ سلم خان نے لکڑی لانے کے لیے وہ روڈ بنائی تھی تو ابھی وہ روڈ بنی نہیں تھی یہی واحد راستہ تھا اور وہ روڈ بھی ٹورٹوں کے لیے نہیں بنی تھی وہ لکڑی کے لیے بنی تھی تو شام کو ہم تاتو پہنچے اور تاتو کیونکہ تتے پانی کا وہاں پہ ایک ہے جس میں وہ چشمہ ہے اور باقاعدہ اس میں بھاپ ابرتی اور لوگ کہتے ہیں کہ ہم انڈیس میں ڈال دیتے ہیں پانچھے گھنٹے کے بعد وہ انڈا جو تھا باہر ہو جاتا ہے یہ اس زمانے کا تاتو تھا اور تاتو کے بہت سے لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے گلگت نہیں دیکھا ہوا تھا وہ گئے ہی نہیں تھے وہاں پہ اور اب تو خیر وہاں ساری فسٹیلٹیز آگئیں اس کے بعد بھی چڑھائی تھی اور فنطوری کے راستے آپ جاتے سے یعنی فنطوری مطلب میں نے لکھا کہ فینٹسی ہے مطلب it was a paradise on earth حسن بن سببہ نے اگر کوئی جنت بنائی جو اس نے خود وہ فنطوری سے زیادہ خوبصورت نہیں بنائی ہوگی کیونکہ وہاں جا کے بھی at that time آج سے اٹھتی سال پہلے انسان یہی کہتا تھا کہ اچھا مجھ سے کوئی بھی کام کروالو کوئی جرم کروالو ایک دوبارہ یہاں پہ ضرور آؤں اور اس کے بعد نانگا پروت کی حیبت اور اوپر جو گلیشئر گر رہے ہیں اور ان کی جو ہے دھار اور ان کی گرگرہٹ اب تو بندے اتنے زیادہ جاتے ہیں کہ وہ گلیشئر بچارے بھی چپ ہو گئے ہیں کوئی گرگرہٹ سنائی نہیں دیتی اتنا شور مجھے ہوئے ادھر آئے فوٹو پیج دائر سڑھ رہتے ہیں تو فنطوری سے داخل ہوتے تھے اور میں اور مذیور رحمان مروم ہم واحد لوگ تھے جو پورے فیری میڈوں میں تھے اور میرے ساتھ بعد میں ایک جرمن کپن بھی آ گیا اور بلند ترین سزا پہ میں نے اپنا خیمہ لگایا اور صبح کو جو منظر ہوتے تھے اور پھر فنطوری کا جو میری فیری میڈوں کل جو کمارا جنگل تھا آبائی جنگل جہاں پہ سٹرابری کے پھول تھے جھرنے تھے اور میں بتا نہیں سکتا کہ وہ کیسی جنت تھی ایسی بے ندید جنت تھی جس کو ہم نے میرا خیال ہے میں خود اپنے آپ کو بھی بلیم کرتا ہوں اور کئی مطبع خواہش کرتا ہوں کہ میں وہ کتاب نہ لکھتا لوگوں نے جانا تو تھا کبھی نہ کبھی میری کتاب نہ سہی کہیں اور کسی حوالے سے لیکن ہزاروں کی تعداد میں وہاں لوگ جا رہے ہیں اور وہاں اتنا شوروں کا کرکٹ کھیل لیں اور مطبع کڑائیاں بھون رہے ہیں بہت قدرت جو ہے نا پسند تو نہیں کرتی لیکن قدرت بول نہیں سکتی اور میرا تو مشورہ یہ ہے کہ اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو اب بھی ہوا یہ چاہے جتنا رہش ہے کوئی پتہ نہیں کل کلاں وہاں پہ بٹکڑائی کھل جائے اور مکڈانلڈ کھل جائے اور میوزک ہالز کھل جائے تو آج ہی دیکھا ہے یہ تو آپ میرے نقشے قدم پہ نہیں چل سکتے کیونکہ وہ نقش جو ہیں وہ غائب ہو چکے ہیں بہت افسس بہت شکریہ تاہر صاحب ناظرین بات یہ ہے کہ یہ جو رائے کور سے تتو تک کا جو سفر ہے یہ میں نے پیدل کیا تھا دوزار تین میں اس وقت ایک زلزلہ آئے ہوا تھا جس کی وجہ سے یہ جیپ ٹریک بند تھا اور اس پہ آپ پیدل جا سکتے تھے جیپ جاتی نہیں تھی تو مجھے معلوم ہے کہ وہ کتنا کٹھن راستہ تھا تاہر صاحب نے اس راستے کی نشانتے ہی کی ہے وہ شاید اس سے بھی کہی زیادہ مشکل راستہ ہے اور اب تو کیونکہ وہ راستے کے آثار بھی نہیں ہیں اور اس راستے کو تلاش کرنا اور اس راستے پر چلنا کافی مشکل ہوگا لیکن جنوخیزی جنوخیزی ہوتی ہے ہم امید کرتے ہیں کہ کوئی ایسا مہمجود دوست دوبارہ سے اس راستے پر جائے اور اس راستے سے ہوتا ہوا تتو جائے اور اگر اسے مقامی دوستوں کی جانب سے اجازت مل جائے اور وہ فنتوری کا راستہ اختیار کرے اس فینٹسی لینڈ کا راستہ اختیار کرتے ہوئے فیری میڈوز جائے تو کیا خوبصورت بات ہو جائے دیکھتے رہیے نکلے تیری کلاش